سب سے پہلے بات کریں گے پی آئی سی پر حملے کی حسان نیازی یا پھر چلاوا پی آئی سی حملے میں ملوث وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا پولیس وزیراعظم کے بھانجے کو پکڑنے میں ناکام ہے پولیس کے مطابق انویسٹیگیشن ونگ نے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مارا لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی حسان نیازی یا چلاوا پی آئی سی حملے میں ملوث وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا مزید تفصیلات کیا ہے عرفان ملک سے جانیں گے عرفان ملک بتائے گا کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکی ابھی تک جی بالکل آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا لیکن حسام نیازی گھر پہ مجود نہ ہونے کی وجہ سے تحال وہ گرفتار نہیں ہو سکے اس حوالے سے ڈی ای ڈی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انعام بحیت کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ ملزمان جو حسام نیازی ہے اس کی گرفتاری کے لیے اب جدید ٹکنالوجی کے مدد سے اس کے موبائل شین اور دیگر جو طریقہ کار ہے اس کی مدد سے اس کی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جاری ہے جبکہ ابھی تک پولیس جو ہے وہ حسام نیازی نیازی کو گرفتار نہیں کر پائی اس نے آپ کو یہ بتائیں کہ حسام نیازی کی گرفتاری اور اس کے ایف آئی آر میں نامدر نہ ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا اور دیگر جو اطراف سے پولیس کے اوپر بھی کافی پریشت تھا لیکن اب پولیس کی جانے سے اس کی گرفتاری کے لیے یہ چھاپا مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری جو ہے وہ تحال عمل میں نہیں لائی جا سکی تاہم اب جدید ٹکنالوجی کی مدد سے اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے ترجمان بنجاب حکمت عثمان بہستر ساتھ ہے بہت شکریہ برسزا آپ کی وقت کیا بتائے گا ابھی تک باقی وقلہ کی گرفتاری تو عمل میں لائی جا سکی مگر جو پیش پیشتے ہیں حسان نیازی انہیں گرفتار نہیں کیا گیا کیا وجہ ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یہ پہلے زفافہ اس طرح ہوا ہے کہ جن لوگوں نے بلا تقصیص اور بلا تقریق قانون کو ہاتھ میں لیا ان کے خلاف کاروے کی گئی اور یہ ایک میسیج دیا گیا کہ بلکل آندہ سے کسی بھی شخص کو کسی کمیونٹی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب اس میں آپ کر رہے ہیں حسان نیازی صاحب حسان نیازی کی ویڈیوز جو ہیں وہ مصطف ٹی وی چینلز کی اوپر چل رہی ہیں کہ وہ اس پورے جو وکلا کے ایک وہاں پہ لوگ گئے ان کے ساتھ شامل تھے آپ دیکھیں کہ جو ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے ایف آئی آر کے اندراج میں کچھ وکلا کے اوپر نامزد ایف آئی آر دی گئی ہے کچھ اوپلا کے اوپر ناملوم ایف آئی آر دی گئی ہے اس کے باوجود کہ وہ پرائی میریسٹر کے عزیز ہیں اور پورے میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی ہے آج دیکھیں تین دفعہ کم او بیش پولیس ان کو گرستار کرنے کے لیے موٹلزموں پر ریڈ کر چکی ہے یہ وہ ہے جو دو نہیں ہم کہتے ایک پاکستان ہونا چاہیے یا مجھے یہ میں آپ کی چینل کے توسط سے یہ بات تھا پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا کبھی اس طرح ہوا تھا کہ ایک سٹنگ پرائی میریسٹر کے چیزیں ہیں اور ابھی علاق ان کے نومنیٹ ایف آئی آر نہیں ہیں ان کے اوپر لیکن اس کے باوجود قانون حرکت میں آیا ہوا ہے اور وہ ان کو تلاش کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے اور اس بات آپ یقین رکھئے کہ پرائی میریسٹر عمران خان جو رول آف لاؤ پر بلی رکھتے ہیں وہ نیپوٹیزم پر فیورٹیزم پر بلکل بلی نہیں رکھتے ہیں اور حسان نیازی کی گرستاری کے لیے لاہور پولیس کا چھاپے مارنا اس چیز کا غماز ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے کسی آدمی کی ایفیریشن کسی آدمی کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ کتن بھی نئے پاکستان میں انشور نہیں کرتی کہ وہ کل قانون کو اپنے ہاتھ میں اور قانون سائلنٹ رہے گا یہاں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایک خاندان میں بیٹھ کے حکومتیں کی ہیں اور وہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے فریش لگیے یقیناً بہت کچھ ہوتا رہا ہے عثمان بسوہ صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حسان نیازی کا نام ایف آئی آر میں شامل نہیں ہے اس کی وجہ کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ جب دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں ان کا نام سب کو معلوم ہے تقریباً آدھا پاکستان ان کا نام جانتا ہے کیونکہ وہ پیش پیش رہے ہیں مختلف کیسز میں اور ان فوٹیجز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر جلتا رہا اس کے باوجود نام ایف آئی آر میں کیوں نہیں شامل کیا گیا دیکھیں آپ اس کو انٹرسینڈ کیجئے کہ ممدیش وہاں پہ تین ہزار سے پینٹیس سو کے قریب بکلا جو ہیں اس سارے ایجیٹیشن کے اندر شریک ہوئے تھے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تین ہزار یا ساڑھے تین ہزار کے قریب بکلا لیکن انہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا سر جو پولیس موبائل وہاں پر موجود تھی اس کا سب سے پہلے جو دروازہ کھولا گیا وہ انہی کی جانب سے کھولا گیا میں آپ کی خدمت گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ میری بات سننے میرے خیال میں آپ کو بات سے ہی سمجھا جائے گی دیکھئے حساسات سے سمید وہاں کموں بیس تین سارے تین ہزار وکلا موجود تھے چند ایک وکلا کے علاوہ جن کی تعداد پچاس سار سے زیادہ نہیں ہے وہ اس ایکٹیوٹی میں شامل نہیں تھے حسان نیازی نے اپنا کوئیٹ بھی کر کے اس میں شامل نہیں تھے اور اس کو پر شیمڈ ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ اوپر ایف آئی آئی نومینیٹی نہیں ہے پولیس ان کی تری کی ہوئے اور وہ آپ چھاپے بھی مار رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں ان کا نام کی بھی شامل نہیں کیا گیا دیکھئے جو کرمینل ایف آئی آئر کا لوج ہوتی ہے جو کارگنیزیبل اوفینس ہوتا ہے اس میں جو ایف آئی آئر کو لوج کرنا ایف آئی آئر کا انتراج جو ہے اس کے اندر ایک ایک لمحے کی تاخیر ہے الٹی میٹی وہ ملزمان کے فائدے میں چلے جاتی ہے اس لئے پولیس نے فوری طور پر جنہوں کا ان کو معلوم تھا انہوں نے ان کے اوپر نومینیٹی ایف آئی آئر دی ہے اگر ایف آئی آئر کو ڈلے کرتے تو وہ ایک اور ایک ٹیکنیکل بات تھی جو سب لوگوں نے اپنے ایف آئی آئر کو لیکھ دیا تاکہ اس کا فائدہ کسی کی پچھایا جا سکے پولیس نے انتظامیہ نے اور ہماری حکومت نے بلا تخصیص ایف آئی آئر دی ہے کبھی کسی آدمی کو بچانے یا کسی آدمی کو اس پہ پھسانے کے لیے ایف آئی آئر نہیں دی ہے اس کے بعد یہ بھی آپ نکر کر رہے ہیں کہ افتان نیازی کی گفتاری کے لیے کسی حکومت جس سے بلین کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے پرائم نیسٹر کیا جا رہا ہے انہی کے ہوتے ہوئے ان کے گھر پر ایڈ بھی کیا جا رہا ہے اور گھر سے مراد وہ ہماری آئی آئی جہاں رہتے ہیں جب وہی گھر ہے جہاں پرائم نیسٹر بھی تعلیرہ کرتے تھے اور اب وہ اسلامباز میں رائز پذیر ہیں اس کو انٹرچنگ اف لاؤ ہے انہوں نے اپنی ذات سے پرائم نیسٹر نے ہمیشہ مثال بنا کے بتایا لوگوں کو کہ وہ روح اللہ فلاؤ میں بلیب کرتے ہیں اس سے پہلے ان کی ہمشیرہ کو ان کی حکومت کے اندر ہی جرمانے کیے گئے ہیں اور انہوں نے جرمانے ادا کیے ہیں وہ کون میں پیش ہوتی رہی ہیں عمران خان کے اوپر دو چیزیں جو بلکل وہ اماندار ہیں جی سوال نہیں کھڑا کی جا سکتا اور وہ اپنی فیورٹیزم اور نیپٹیزم پر بلیب نہیں کرتے ایک بات جو پورے میڈیا پر چل رہی ہے بلکل پورے میڈیا پر چل رہی ہے عثمان مسل صاحب آپ نے کہا کہ نامعلوم افراد پر جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہے مگر ان میں سے چند ہی کچھ وقلہ یقیناً ایسے ہوں گے جن کو لوگ جانتے ہیں جن کا نام لوگوں کو پتا ہے یہ جو نامعلوم افراد کا آپ نے ذکر کیا جن پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ کون ہیں ہمیں ذرا وہ بھی بتا دیجئے اور ان کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہاں کہاں چھاپے مارے گئے دیکھئے اس میں جو میرا رابطہ ہے جو دیجئے آپریشن جنل ہور ان کے ساتھ میں بھی رابطے میں ہوں ہمارے حکومت کے باقی لوگ بھی پولیس کے ساتھ اس میں رابطے کے اندر ہیں ایک چیز جو انسٹرکشنز ان کو سختی سے یہ ہیں کہ قانون کو پوری طاقت اور شدد سے روبہ عمل آنا چاہیے اور یہ ایک اگزمپریری قسم کام ایک کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے کے چلیں گے تاکہ سوسائیٹی میں آئندہ اس قسم کے واقعہ سے بتا جائے اور قرار واقعی سزا اور جزا کا تیین کر جا سکے آپ دیکھئے پولیس اس کے اندر آج آپ دیکھئے لیکن ہمیں یہ پولیس کو اور ہماری گورنمنٹ کو اپلیشیٹ کریں کہ اس کے بعد زود بھی ہم سیون ایٹی اے کے پرچوں میں گھکلا کو پیش کر رہے ہیں اور جو نامعلوم لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس جو ہے وہ پوری طرح سے ایکشن کے اندر ہے کسی آدمی کوئی سپیئر نہیں کیا جائے گا ان در بیسی آف کہ وہ کسی ایک کمیونٹی سے بیلونگ کرتا ہے یا وہ کسی ایک فیملی سے بیلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ترجمان پنجاب حکومت اسمان بسرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف ہمیں اس حوالے سے دے رہے تھے